موسیقی اسلام علیکم ویرز آپ کا میزمان شہریہ شاہد آپ کی حدمت میں حاضر ہے اپنے نئے ویلوک کے ساتھ امید ہے آپ سب کھیریت سے ہوں گے جناب علی آج ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں لاہور کے ایک بہت ہی مشہور صوفی بزرگ اور پنجابی کے بہت ہی عظیم شائد حضرت سکیم عدلال حسین کے دربار پہ تو آئیے ویورز آپ چلتے ہیں حضرت سکیم عدلال حسین کے دربار کے اندر اور وہاں پہ چل کے آپ کو بتائیں گے آج ان کی ہسٹری کہ کب وہ دہور تشریف لے کے آئے اور کب وہاں پہ انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی ہم کا دربار اور بتاتے ہیں ان کی ہسٹری آئیے میرے ساتھ ہم چلتے ہیں اندر کی جانے موسیقی یہ ہے حضرت مادلال حسین سرکار کے دربار کے اسٹین ہم اندر مجموع ہیں اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت شاہ حسین جو کہ بے مطابق نو سو پینٹیس ہجنی مطابق پندرہ سو ایسوی کے اندر لہور کے ایک مشہور علاقہ ٹکسالی دروازہ کے اندر پیدا ہوئے جہاں پہ ایک بہت ہی عالم نگار کے گھر آپ نے آنکھ کھولی اور اس کے بعد آپ نے دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی دین اسلام کی تعلیم جب آپ نے حاصل کری تو ایک دین آپ اپنے استاد کے پاس دین اسلام کی تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت پری کہ یہ دنیا محض جو ہے وہ رنگوں کی دنیا ہے یہاں پہ ہر رنگ کا جو ہے انسان پایا جاتا ہے یہ دنیا فقط کچھ نہیں بلکہ یہ فانی دنیا ہے تو یہ آیت کا ترجمہ پڑھنے کے بعد آپ وہاں سے گئے اور بزار سے ایک لال رنگی چادر کھڑی دی چادر کو اپنے اوپر اوڑ کے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مگن ہو گئے اور دین اسلام کی جو ہے تبلیغ کرنا شروع ہو گئے اس کے علاوہ ان کا کوئی نہیں تھا اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دریائے رابی کے اندر پھڑے ہو گئے رات سے لے کے صبح تک قرآن پاس کی تلاوت کرتے سے دریائے رابی کے اندر پھڑے ہو گئے اور ساری رات میں ایک پورا قرآن پاک مکمل پڑا کرتے تھے پورا قرآن پاک مکمل کرتے کے بعد آپ حضرت داتا علی مجبیری کے مزار پر جا کے حاضری دیتے اور وہاں پہ کچھ درانی آیات کی تلاوت کرتے تھے تلاوت کرنے کے بعد وہاں سے چلے آتے تھے موسیقا موسیقی یوں ہوا کہ آپ کو دنیا نے ایک آشیک کا نام دے دیا کیونکہ آپ کو ایک ہندو لڑکا تھا جو کہ محض نوجوان ایک نوجوان لڑکا تھا جس کی حد عمر 18 سال کی تھی اس کا نام تھا مادو لال جو کہ ہندو برادری سے تعلق رکھتا تھا آپ کو اس سے جو ہے بے حد محبت ہوگی آپ اس کے گھر کے جو ہے اندگیر چکر کاٹنے لگ جاتے تھے اس کا نظارہ کرنے کے لیے اس کے گھر کے چکر کاٹتے تھے تو لوگوں نے آپ کو ترہاں ترہاں کی باتیں بنانا شروع کر دی کہ آپ شاہ حسین کو بتانی کیوں یہاں بے چکر کارتے اس لڑکے کو ان سے بتانی کیا ہے بس ان سے محبت ہوگی تھی محبت ہونے کے بعد آپ نے ایک دن اس لڑکے کو بلایا اور اس لڑکے کو بتایا کہ تمہاری جو شکل و صورت ہے وہ دیکھ کے مجھے تم سے محبت ہوگی ہے محبت ہونے کے بعد آپ نے اسے دین ایفیام پر پھول کروایا اسے قلمہ پر آیا اور پھر آج تک لوگ جو ہیں آپ کو اسی کے نام سے جاننا شروع ہوگی اسی کا نام لینا شروع کر دی اس کے بعد ان کا نام ڈال گیا حضرت مادولال حسین لیکن سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی فرد کا ایک ہی نام ہے لیکن ناظرین آپ کو میں بتاؤں کہ یہ دو فردوں کا نام ہے مادولال جو ہیں وہ ایک الگ ہیں جن سے شاہ حسین کو محبت ہوئی تھی وہ نوجوان لڑکے تھے جنہوں نے آپ کو حضرت شاہ حسین سے محبت ہونے کے بعد دین اسلام قبول دیا تھا مادولال وہ تھے اور جو شاہ حسین ہے وہی وہ حضرت تھے جن کو اس مادولال ہندو لڑکے سے محبت ہوئی تھی اور محبت کے اندر آپ نے اسے اسلام قبول کروایا تھا یہ بالکل میری بیک سائٹ پہ صرف انہی دو قبریں ہیں ایک حضرت مادولال ہیں اور دوسرے حضرت شاہ حسین ہے جو کہ سید گرانے سے تعلق رکھتے تھے ان کا تعلق جو ہے سید گرانے سے ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ دین اسلام کی بہت زیادہ تبلیغ کی بہت زیادہ لوگوں کو یہاں پہ دین اسلام قبول کروایا اور لوگوں کے اندر ایک خدا اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا یہاں پہ ہماری ایک بزرگ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے کیونکہ یہ حضرت شاہ حسین احمد اللہ علیہ جو ہیں یہ پنجابی کے بہت ہی سوفی شاعر تھے ایک عظیم شاعر تھے ان کی کافی کتابیں کافی کلامیں پاک انہوں نے لکھے ہیں تو یہ بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ہمیں ایک شاہ حسین احمد اللہ علیہ کا ایک کلام سنائیں گے یہ سنائیں گے موسیقا موسیقا دکھان دیئے روٹی تے آگائے ظالموں مائے نی میں کنو دسان دکھان دیئے روٹی تے سالن مائے نی میں کنو دسان یہ ہے حضرت شاہ حسین دحمت اللہ علیہ کا کلام جو کہ ہمیں ایک بزرگ نے یہاں پہ سنایا آپ کو یہاں پہ بہت انٹرسٹنگ خبر دے کہ یہ جو حضرت شاہ حسین رحمت اللہ علیہ ان کا مثال جو تھا وہ کئی روایات میں لکھا گیا ہے کہ پندرہ سو نیانوے کے اندر ہوا تھا لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کا مثال جو ہے وہ سولہ سو ایک میں آتا ہے انہوں نے اپنے خاندان و رضیز و اقارب کو یہ وضیعت کی تھی کہ مجھے شہدرہ میں دفنایا جائے لیکن انہوں نے کہا تھا کہ مجھے شہدرہ میں دفنایا جائے اور تیرہ سال بعد میری جو ہے دریائے راوی کے اندر سلاحب آئے گا اور وہاں پہ میری جو قبر ہے وہ ختم ہو جائے اور پھر مجھے وہاں سے اٹھا گے جو ہے وہ بگوان تھوڑا جو باپوڑا کے نام سے پہلے مشہور تھا اس کے قبرستان میں دفنایا جائے اور یہ ایسا ہی ہوا تھا کہ پہلے ان کی قبر جو تھی شہدرہ میں مجھوڑ تھی اس کے بعد جب دریائے راوی کا وہاں پہ سلاحب آیا تو ان کی قبر کو جو ہے یہاں میں آج باپوڑا کے علاقے سے جو نام کے نام سے جو علاقہ مشہور ہے وہاں پہ آج انہیں دفنایا گیا ہے اور یہ بالکل آج ایک تحقیل قبر موجود ہے اس کے بالکل سامنے ایک باپوڑا کا قبرستان ہے جو کہ آج کہلائے جاتا ہے باپوڑا کا قبرستان آج حضرت شاہ حسین رحمت اللہ علیہی قبر جو ہے وہ وحید میں مجھوڑ ہے اور انہیں کے ساتھ اس نوجوان لڑکا جو کہ مادو لال تھا جو کہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتا تھا جس نے بعد میں اسلام کیا تھا یہ حضرت شاہ حسین کی قبر کے ساتھ بلکل ہی اس نوجوان کی بھی قبر موجود ہے بہت ہی لوگ اس عظیم درمار کو بہت ہی اکسے سے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ایک بہت ہی مشہور میلہ ہوا کرتا ہے جس کا نام ہے میلہ اچھراغا میلہ اچھراغا جو ہے وہ پہلے کبھی شالہ مار پاک کے اندر لگتا تھا لیکن کچھ ہیریٹیج والوں کی اجازت کی وجہ سے اب جو ہے وہاں پہ یہ میلہ نہیں لگتا اب میلہ جو ہے وہ ایک محدود علاقے میں لگتا ہے پہلے یہ میلہ جو ہے بہت دور دور تک کہلا ہوا تھا لیکن اب جو ہے صرف یہ محدود علاقے میں ملتا ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کا استعمال کرتے ہیں ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو نئی ویڈیو کے ساتھ اور اگر آپ کو ویڈیو مساند آئی ہے تو اس کو لائک لانچنی کیجئے گا اللہ حافظ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے